پھوڑا آتا ہوں پرسنیلٹیز پہ آتا ہوں جو لوگ مین کریکٹر ہیں مثلا جیسے عمران خان صاحب ہیں ہمیشہ آپ بتاتے ہیں ان کو دھوکہ بھی ہوگا ان کی جان کے معاملات بھی ہیں جیسی بات وہ کرنے پڑتے ہیں ابھی کیا اس وقت ابھی عمران صاحب کوئی نیا راستہ اختیار کرنے والے ہیں نئی پلینک بن چکی ہے نیا راستہ اختیار کرنے کے بسید لیڈر کے میں اذنی مت کروں گا کہنے کی اگر وہ نیا راستہ اختیار کرنے مشاورت ذرا بڑھا دیں اپنوں سے جو ماہرین ہیں حالات پر نظر رکھنے والے ہیں ان سے بیٹھ کر بات کرنے لیکن وہ نیا راستہ اس ہفتے اختیار کر رہے ہیں باقی پلینک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی ہوگی لیکن احتیاط وہ مشاورت میں کیا عرض ہے اور ایک لیڈر کے سیسے ان پر یہ ذمہ داری اس ہفتے آ گئی ہے آئے میدان میں آپ فیصلہ کریں کیا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں ٹائم آ گیا ہے آج تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کڑی گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے ہاری عدالتالہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے